بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و مولانا محمد المعدہ الرجوز والکرم و آلی و آلی و صلی اللہ الرحیم سورہ نساء کا آواز ہے سورہ نساء مدلی سورت ہے مدیدہ حبرہ میں نازل ہوئی اس سورہ مقبصہ کے اندر چوبیس رخو ہیں اور ایک سو چھہتر آیات ہیں نساء نام بخانے کی وجہ بھی ہے ہر بھی زبان کے اندر نساء عورتوں کو کہتے ہیں اور اس سورہ مقبصہ کے اندر باقصرت عورتوں کے احکام بیان کی گئے ہیں تو اس وجہ سے اسے سورہ نساء کہتے ہیں اس کے فضائل میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ علیہ وسلم ننمو فرماتے ہیں سید بخاری میں فضائل قرآن میں یہ قدیس ہے حضرت ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے مجھے ارشاد فرمایا کہ وہ یہ قرآن پڑھ کر سناو حضرت ابن مسلم کہتے ہیں میں نے رضی کیا رسول اللہ میں پڑھ کر قرآن کو سناو حانکہ یہ قرآن تو آپ پر نظر فرمایا گیا ہے تو حضرت ابن مسلم تم پڑھ کر سناو حضرت ابن مسلم جزی اللہ اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں چنانچہ میں نے سورہ نساء پڑھی اور جب یہ سورہ نساء کی تالیس نمبر آیت فکیفہ ایدہ جبنا ملکلی قلمت اس آیت میں جب میں پہنچا اس کو مفہومی ہے تو کیسا حال ہوگا جب ہر عمت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے اللہ فرماتا ہے اس وقت کیا حال ہوگا جب ہر عمت میں سے ایک گواہ لائیں گے ہم اور اے حبیر تمہیں ان سب گواہوں کا اندھے بان بنا کر ہم لائیں گے یعنی وہ ساریم تمہیں سے جو گواہ ہونے اے عمت ایک ایک نبی ہوگا اور سب پر گواہ موضاتِ مصطفیٰ کریم حضرت ابن مصورد کہتے ہیں میں جب اس آیت پر پہنچا حضور نبی اکرم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میں بس کرتا ہوں خاموش ہوگا حضرت ابن محبود ہے حضرت ابن مصورد کہتے ہیں میں خاموش ہوگیا تو حضور نے فرمایا آپ کو آرے لیے یہی کافی ہے تو میں نے حضور اس کی طرف متوجہ ہو کر عرض کی اور دیکھا کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آن سور آباد ہے ابھی حضور کا نیچ زدہ سرکار کی انکساری تھی کہ حضور کو یہ خطاب کہہ کر اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ سالی امتوں سے ایک گواہ لائے جائے گا اور ان سب کے اوپر امی بے کریم ہم آپ کو گواہ لائے گا جنہیں مصورد کرتے ہیں میں نے دیکھا ان امت کی آنسوں سے بری ملتے ہیں حضرت فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سورہ بقرہ سورہ نساء سورہ مائدہ سورہ حج اور سورہ نور یہ سیکھو اس لیے کہ ان سورتوں کے اندر جو علوم فرض ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں اس وقت یہ سورتوں کو بندے کم کا حضرت ناظری سیکھنا چاہئے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں مصنفی بن نیوی شہبہ کے اندر کہ جس نے سورہ نساء پڑھی تو وہ جان لے گا کہ ویراسط میں کون کس سے معلوم ہوتا ہے اور کون کس سے معلوم ہوتا ہے یعنی جو سورہ نساء کی تفصیل پڑھ لے گا اسے ویراسط کے مسئلے سارے پتہ جن رہے گے اور وہ جان لے گا اس لئے کہ ویراسط کے مسائل تفصیل سے سورہ نساء کے اندر بیان کیے گئے ہیں حضرت صرف ادنا فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں شواب اور نیوان کے اندر ہے فرماتے جس نے سورہ بقرب سورہ عمران اور سورہ نساء پڑھی تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حکمت بارج لوگوں میں ڈکھا جائے گا دانا لوگوں میں اس کا شمار کیا جائے گا اس سورہ کے اندر جو مزامین بیان کیے جائیں گے ان میں والدین رشتہ داروں یتیموں مسکینوں قریبی اور کور کے مروسیوں مسافروں غلام اور لونی ان کے ساتھ اسے ضرور کرنا اور بلائی کرنا ان ساری چیزوں کا حکم اس سورہ کے اندر بیان کیے جائے گا پھر میراس کے مراست کے احقام تفصیل سے اس سورہ کے اندر بیان کیے جائیں گے پھر کن لوگوں کی توبہ مخدون ہے اور کن لوگوں کی توبہ مخدون نہیں ہے اس کا بیان بھی اس سورہ کیا جائے گا پھر شوہر بیوی کے ایک دوسرے پر حضور اور ازدواجی زدگی کے جو حصور ہیں رہنمائی کرنے والے ان کو اس سورہ بیان کیا جائے گا پھر مال اور گھون کے ادر مسلمانوں کے اجتماعی جو معاملات ہیں اس کے احقام جو ہیں وہ بیان کیے جائیں گے کبیرہ گناہوں سے بچنے کی فضلیلت بیان کی یہ سورہ کے اندر گیا اگر انسان کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے تو اس پر کیا فضلیلت حسن سے بچنے کا حکم یہ سورہ میں دیا گیا تقبر بخل ریاکاری ان ساری چیزوں کی مضمت بیان کی یہ سورہ کے اندر جہاد کے بارے میں کچھ احقام بیان کی گئی ہے قاتل کے بارے میں احقام ہجرت جو ہجرت کے احقام ہیں ان کے بارے میں پھر نماز خوف جو صلاح خوف ہے جمعوں کی خوف کا احتمام کیا جاتا ہے اس کا طریقہ اس سورہ میں بیان کیا جائے گا پھر ایک عامال کرنے اور اخلاقی اور ملکی معاملات کے حصول اخلاقی جہاد سے بھی اور ملکی جہاد سے بھی جو حصول ہیں اور جنگ کے بعض احقام جو ہیں وہ اس سورت میں بیان کیا منافقوں حسانیوں اور برخصوص یہودیوں سے جو مسلمانوں کو خطرات ہیں ان خطرات سے آقا کیا جائے گا اور آخر اس سورت میں حضرت عیسی آل علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا جو ایک گمراء ترین مذہب ہے اور گمراء لوگ کو حسائی عیسی کی وجہ سے اپنے آپ ہوئی ہوئے ان گمرائیوں کا ذکر بھی اس سورہ مقصر کے اندر کیا جائے گا سورہ آل عمران کے پار سورہ نساء کا تعلق ہے تو مناسبت کیا ہے سورہ نساء کی سورہ آل عمران کے ساتھ تم زمن نے حضرات مفسرین فرماتے ہیں کہ سورہ آل عمران کے ساتھ سورہ نساء کی اتبار سے مناسبت ہے جیسے سورہ آل عمران کے آخر میں تقوی کا دیا گیا جب ہماری ختم ہوئی تو تقوی اور پرحیز گاری کے بارے تلقیل کی گئی اور سورہ نساء کی ابتدا میں تقوی اور پرحیز گاری کے بارے میں مسلمان کو حکم دیا گیا پھر سورہ عمران کے اندر غزوہ عوض اس کو تفصیل سے بیان کیا گیا اور سورہ نساء اس کی آیت نمبر 88 کے اندر غزوہ عوض کا ذکر آئے گا پھر سورہ عمران کے اندر غزوہ عوض کے بعد غزوہ حمر اسد اس کا ذکر مختصر سا ہوا اور اس سورہ کی آیت نمبر 104 کے اندر اس غزوہ کی طرف اشارہ ہوگا پھر دونوں زندوں کے دریوں بنیوں اور حسائیوں کے حضرت عمران کے مناسبت ہے اس وست ترتیب کے جہاز سے سورہ عمران کے بعد سورہ نیسا کو رکھا گیا یہ اللہ آرہا ہے حقیقل کیا ہے اللہ جانے اور اس کا رسول جانے رسول عاؤم علی صاحبہ کو جو ترتیب دے تھی صاحبہ نے وہ ترتیب لگاتے اب اس پر کیا ہے یہ کیا ہے صاحبہ یہ اکثر صاحبہ سوال ہوتا تو وہ بتایا کرتے تے جو ہم حضور نے چاہا رکھو ہم نے اس کو رہ دیا حضور علیہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ بچاہ دیتا ہوتا ہے تو یہ ترتیب اللہ کی دی ہوئی ترتیب رہتی برام اس وی علم کے مطابق اللہ کریم نے جو نے حکمت دی وہ احکام بیعت کر کر مختصر سور نساء کا عارف تا ہو پھر خصوص بچیوں کو صلی اللہ نساء اور سور ہے لگے